آپ سب کو میرا سلام آج صبح ہو جو خدا نے میرے دل میں خاص بات ڈالی ہے وہ یہ ہے فکر مندی فکر مند ذہن ہمارے جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں ہر روز ترہ ترہ کی فکریں ہمیں آدھ دباتی ہیں اور ہم ترہ ترہ کی فکروں میں روز بروز پھستے ہی چلے جا رہے ہیں پھستے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہمارا ذہن ہر روز اس کے اندر بہت ساری فکریں بہت ساری سوچیں ڈیویلپ ہوتی رہتی ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے وہ فکر مند رہتا ہے اور بائبل میں سے آج صبح ہو ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ فکر مند ذہن کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی فکروں کو اپنی ان ساری باتوں کو جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں اور ہماری زندگی کو جھوڑتی ہیں اور ہمیں ڈیفننٹ قسم کی باتوں میں ڈال دیتی ہیں آج صبح ہو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے ذہن کو زبردست کر سکتے ہیں کیسے ہمارے ذہن سے فکریں جا سکتی ہیں ان دنوں جیسے میں چوش میں دیکھ رہا ہوں کہ شادی کی پکاریں ہیں دو فیملیز کے اندر شادی ہو رہی ہیں اور شادی والے بھی بڑے فکر مند ہوں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کام بھی کر لیا ہے ہم نے وہ کام بھی کر لیا ہے لسٹ بن رہی ہوگی ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی کام کے لیے فکر مند ہوگا اور بہت سارے جو سات بہن بھائی ہوتے ہیں وہ سارے کپڑوں کے لیے پریشان ہوں گے میں آتی ہیں اندہ جوڑا لینا جے میں اے لینا جے میں او لینا جے اور ہم بہت ساری فکروں کے اندر ہیں اور آج صبح ہو بائبل میں سے جو بات کو سیکھیں گے جو ہماری مین مرکزی آیت ہوگی وہ ہے متی کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی اکتیسویں آیت کو دیکھیں گے اور یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور پھر آگے جا کے کہتا ہے کیا پییں گے کیا پہنیں گے بائبل کی یہ بات جو ہے وہ بڑی ہی خاص بات ہے اور اس میں بہت سارے جو مختلف چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور خدا کا بندہ متی رسول اس بات کو یہاں مرکوم کرتا ہے اور کہتا ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا ہم کھائیں گے کیا ہم پییں گے کیا ہم پہنیں گے اور ان ساری چیزوں کی تلاش میں تو غیر قوام رہتی ہے وہ ان ساری باتوں کو یہاں ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور یas saw musик جب آپ نے teachنگز کو ہمارے لئے بیان کر رہے ہیں جہاں وہ اپنی باتوں کو ہمارے لئے بیان کر رہے ہیں تو یہاں بڑی خوبصور بات کہتے ہیں اس لیے فکر مند نہ ہو ہمیں فکر مند ہونے کی زورت نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے ہمیں فکر مند ہونے کی زورت نہیں ہم کیا پہنیں گے ہمیں فکر مند ہونے کی زورت نہیں ہم کیا پئیں گے ان ساری چیزوں کی تلاش میں کون سی جی لوگ رہتے ہیں غیر قوم غیر قوم ان ساری چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور خدا کا بندہ یسو مسیح کے وسیلہ سے یسو مسیح کی باتوں کو یہاں لکھتے ہوئے ہمیں کہتا ہے کہ ان چیزوں کے لئے ہمیں فکر محضور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وڑی ہونے کی ضرورت نہیں اور ایک خاص بات کہوں گا مصبت ذہن زندگی پیدا کرتے ہیں منفی ذہن زندگی کو میں کتبا کر دیتا ہے اور مصبت ذہن جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی آتی ہے لیکن منفی ذہن سے کیا آتی ہے فکر آتی ہے سوچ آتی ہے اور شک آتا ہے اور خوف آتا ہے منفی ذہن جو ہے جب ہمارا ذہن منفی ہوگا جب ہمارے ذہن کے اندر منفی خیالات ہوں گے جب ہمارے ذہن کے اندر منفی سوچے چل رہی ہوں گی منفی فکریں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا ہماری زندگی جو ہے وہ روز بروز کم ہوتی چلی جائے گی اور اس سال کی جو بائبل مقدس میں سے جو چرچ نے آیت لی ہے میں اس کو پورا حصہ نہیں پوڑوں گا بلکہ اس کا شروع کا حصہ میں آپ کو کہہ دوں نا اگر آپ ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں آپ یہی کہہ دیا کرے نا شاد ماں دل کیا لکھے آگے کس کس کے گھر میں کلنڈر ہے کڑا کڑا ویگ دا نا روز اس میں کیا لکھا ہو ہے شاد ماں دل شفا بخشتا ہے کون سا دل فکر مند دل سوچوں والا دل پریشان دل خوف زدہ دل نہیں بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے شاد ماں دل جو ہے وہ شفا بخشتا ہے اور جو شخص بیمار ہے جو شخص فکر مند ہے جو شخص پریشان ہے جو شخص خوف زدہ ہے وہ اگر اس آیت کو روز پڑے نا تو اس کی زندگی بدل جائے گی کیوں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے اور جب خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے کہ شاد ماں دل شفا بخشتا ہے تو آپ کی زندگی سے ساری فکریں آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں آپ کی زندگی سے ساری بیماریاں آپ کی زندگی سے ساری مشکلیں پریشانیاں یسو نام سے دور ہو جائیں گی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو شک میں جانے کی ضرورت نہیں ہمارا دل کیا ہوتا ہے ففٹی ففٹی ہوتا ہے ہو گیا تھے ٹھیک ہے نہ ہو گیا تھے پھر بھی ٹھیک ہے حضید ہے یسو جی تاڑے تھی اور کیا کہتے ہیں یسو کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور یہاں کیا ہوتا ہے فکر اور خاص طور پر میں جانتا ہوں اگر کسی شخص پر بیماری آ جائے اور اس کا ریلیشن باجی ایسٹر کس سے ہو میڈیکل سے فیر وہ ہوتے وہ شخص کیا ہوگا نہیں نہیں پس اب تانوں نہیں پتا میں تھے میڈیکل نوں جاناں والا جی میں نے تو میڈیکل کو پڑھا ہوا ہے میں نے یہ جانتا ہوں ہم تو ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹرز وہ ہمیں بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں آہ وہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں یہ ساری باتیں کیا ہوں ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہیں فکر پیدا کرتی ہیں اور فکر سے کیا ہوتا ہے وہ شخص جو میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اوہ پس اب تانوں نہیں پتا اور پادری کیا کہتا ہے پادری بیگدہ رند ہے پادری کہتا ہے تجھے نہیں پتا تیرا یسو جو تیری فکر کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے ہم ہم کیا ہے ہم اس فکر کے اندر رہتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تو میڈیکل کو جاننے والے لوگ ہیں اور وہ فکریں کیا ہے ہماری ذہن کو ڈسٹرپ کرتی رہتی ہیں اس کوٹیشن کو پھر کہوں گا مصبت ذہن زندگی پیدا کرتا ہے منفی ذہن زندگی کو تباہ کرتا ہے لیکن مصبت ذہن جب ہمارا ہوگا تو ہماری زندگی بائی سے برکت ہو جائے گی اور جب ہمارا ذہن بہت زیادہ منفی ہو جائے گا تو بہت ساری فکریں بہت ساری پریشانیاں بہت ساری باتیں آہ ہمیں گھیڑ لیں گی اور کیا ہوگا ہماری زندگی دھرم بھرم ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا ایک زبدس مسیحی زندگی ایک زبدس یسو کے ساتھ چلنے والا شخص کیا ہوگا وہ فکروں کے اندر وہ پریشانیوں کے اندر وہ گھرا ہوگا اس سال چرچ کی جو ویجن ہے ویجن یہ ہے کہ یہ سال جو ہے اور جو آنے والے سال جو ہیں وہ آپ کے لئے تینشن فری ایئرز ہوں تو اس کے لئے کیا ضرورت ہے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کون کون فکر مند ہے ہاتھ کھڑا کرو حیات ساری ہو لیکن ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے اس فکروں کو ان باتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں اور اس سال کا جو میں نے آپ کو کلیا دیا ہے چھوٹا سا کلیا ہے دو لائنے ہیں چار یا پانچ لفظ ہیں اور جب یہ لفظ آپ ہر روز دھنائیں گے تو آپ کی پریشانیاں جاتی رہیں گی آپ کی بیماریاں جاتی رہیں گی آپ جو بھی خدا کے گھر سے لینا چاہتے ہیں جو بھی خدا سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ خدا سے لے سکتے ہیں کیوں اگر آپ کا خوان شرابی ہے تو اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اگر وہ سموکنگ کرتا ہے اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اپنی ساری فکریں یسو پہ ڈالنے کی ضرورت ہے بائبل میں لکھا ہے میرا خدا میری فکر کرتا ہے اور جس کی فکر خدا کرتا ہے اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے نہیں پھر بھی ہوتی نہیں پاس صاحب تانو کی پتہ آئے تو سیدھے کلام جو گلان کر دیں دیو سانو پتہ ہے روٹی کینج کمائی دی بچیاں دے لی سانو پتہ ہے پانی کینج لے آئی دی میرا ریلیشن واسا کے ساتھ ہے اور میں بڑی کمپلین سنتا ہوں تانو کی پتہ آئے پانی میں پاس صاحب پہلے تھے بجلی گیس دے پہلے تھے دور دی گل موٹسیکل تھے جاؤ کہنا بان کیوں دوروں دی پانی لے کے آئی دے ہم کھانے کے لیے پریشان ہیں ہم پانی کے لیے پریشان ہیں اور فکروں نے جو ہے ہمارے ذہن کو فکر مند کر دیا ہے اور ہمارا ذہن کونسا ہو گیا ہے فکر مند ذہن ایک مسیحی کا ذہن کیسا ہونا چاہیے شادما ہونا چاہیے کوئی بات کرے اور مسیحی کا چہرہ کیسا ہو ایسا ہونا چاہیے لٹکا ہونا چاہیے بہت ظلم ہو رہے ہیں خدا واللہ میرے اس کا چیرہ شادما ہونا چاہیے کیوں بائبل میں کیا لکھا ہے شادما دل شفاہ بخشتا ہے جب ہمارا دل شادما ہوگا جب ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوگا جب ہمارے اندر خوشی ہی خوشی ہوگی ہمیں چاروں طرف سے خوشی ملے گی تو کیا ہوگا ہم زبردست ہو جائیں گے خوشی کیا ہے خوشی خوشی کا مطلب یہ ہے ٹھنڈا اور ٹھہرا ہوا خوبصورت احساس بہت ہی خوبصورت احساس آپ جب اس کو فیل کریں گے تو آپ کی فیلنگ کے اندر کیا ہوگا آپ کے چہرہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی چہرے پر سمائل آنی شروع ہو جائے گی جب آپ خوشی لیں گے اور جب آپ کی زندگی فکر مند ہوگی تو پھر کیسا ہوچے رہا ہوگا پھر میری طرح ہوگا باس مو لٹکایا ہے کیوں کیونکہ ہمارا دل شادما نہیں ہماری زندگی کے اندر فکر ہی فکر ہے اور فکر کیا ہے فکر کسے کہتے ہیں ہاں جی کلیسیا فکر کا کیا مطلب ہے ہم فکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں فکر کیا ہے worry انگریزی چھے worry کہنے ہیں جی ہاں جی بھا جی کسی چیز کے بارے میں زیادہ دھیان کرنا سبودس کسی چیز پر فوکس کرنا اور جب میں اس کو ڈشنیری میں دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں لکھا تھا کسی چیز کے بارے میں غیر آرام دے یا مشکل محسوس کرنا اس کا جو مجھے بہت میننگ پسند آیا وہ یہ تھا مشکل محسوس کرنا مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو کوئی کام کرنے کو مل گیا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کے لئے مشکل ہوگا ابھی جیسے تھوڑے دنوں پہلے بہت زبدہ سنو فال ہوئی اور سنو فال کے اندر کیا ہوا بہت سارے لوگ چوش نہیں آسکے کیونکہ وہ کیا تھا سنو فال کی وجہ سے کیا ہوا ان کے لئے مشکل پیش آ رہی تھی اور سنو فال کی وجہ سے کیا ہوا ہماری چھتوں کے پر بڑی برف پڑی گی اور کاشف صاحب ادھر نہیں تھے تو میں بڑا فکر مند تھا کہ کاشف ہوتا تو برف اتار دیتا میرے سے چھت پر نہیں چڑھا جاتا تو یہ یہ ہے فکر یہ ہے مشکل محسوس کرنا جب آپ کسی کام کے لئے فکر مند ہوں گے کوئی مشکل محسوس کریں گے تو آپ it means آپ فکر مند ہیں اور یسو آپ کی زندگیوں سے مشکلوں کو آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو نکالنا چاہتا ہے ہماری مرکی ورس کیا ہے اس لئے فکر مند نہ ہو کہ کیا ہم کھائیں گے آج کھانے کا بڑا مسئلہ ہے آج ہم کھانے کے لئے بہت زیادہ پریشان ہیں ہم جاب کیوں کرتے ہیں جاب اس لئے کرتے ہیں کہ ہم earning کریں اور earning کر کر اپنے بچوں کے لئے کھانے کے لئے کچھ چیزیں گھری دیں اور پہلی کے دن اور first days کے اندر کیا ہوتا ہے ہم دکان پر جاتے ہیں اور راشن کلیکٹ کرتے ہیں اور بائبل کہتی ہے اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے آپ کو کھانے کی فکر کرنے کی زوت نہیں بائبل کہتی ہے آنے والا دن اپنی خود فکر کرے گا تو پھر کائے کے لئے ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارا belief تو یسو مسئلہ پہ ہے ہم یسو پہ یقین کرتے ہیں ہم یسو کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یسو ہماری زندگیوں کے اندر ہے اور یسو کی بہت ساری باتوں کو ہم نے خدا کے کلام حق سے دیکھا ہوا ہے کہ اس کو ہماری کس قدر فکر ہے اور جب ہم بھوکے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے کھانا مہیا کرتا ہے کیا اس شہر میں کسی کو کبھی آپ نے بھوکا سوتے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو کوئٹا شہر کے اندر رہتے ہیں میں نے آج تک کسی کو بھوکا دیکھا نہیں وہ بھوکا سوتا نہیں موسٹلی 99% لوگ کھا کر سوتے ہیں اور پھر بھی ہم کس کے لئے فکر مند ہیں اپنی خوراک کے لئے فکر مند ہیں ہمیں فکر مند ہونے کی زوت نہیں ہمیں اس کام کے لئے وڑی ہونے کی زوت نہیں ہمیں اس کام کے لئے پریشان ہونے کی زوت نہیں ہمیں اپنی ساری پریشانی اپنا ساری ایسی باتیں یسو پر ڈالنے کی زوت ہے پتر رسول کہتا ہے کہ اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دوں بائبل میں سے میں ایک ورس دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی پسند آئی زبور پچپن اور اس کی باعث آیت ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دوں اپنا بوجھ کس کے پر ڈال دوں جی خداوند پر ڈال دوں اور ہم کس پر ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے کندوں پر اپنا بوجھ لے کر مارے مارے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب میں اس کو انگلیش میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دوں کس پر خدا پر تو اگر میں اپنی ساری فکریں اپنے تو لے کر پھر دا رہا تو کیا ہوگا بس پھر تو میری سر میں درد ہوگی پھر آہستہ آہستہ بہت ساری پرابلمز میرے ساتھ کریت ہو جائیں گے اور بائبل کیا سکھاتی ہے بائبل کہتی ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دوں وہ تجھے سنبھالے گا کون سنبھالے گا جی پادری صاحب کوئی چرچ میمبر کوئی آپ کا بہین بھائی کوئی آپ کا بہت زیادہ کلوز فرینڈ کوئی آپ کی بہت زیادہ پیاری بہین کوئی آپ کا بہت زیادہ پیارا بھائی کون جی خداوند ضبورت کہتا ہے اپنا سارا بوجھ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو وہ تجھے سنبھالے گا فکر کیا ہے بوجھ کیا ہے اس دور میں اگر ہم دیکھے تو ہمیں بہت ساری بیماریوں نے بھی گھیرا ہوا ہے اگر ہم اپنی ساری بیماری اس پر ڈال دیں تو کیا ہوگا جی چرچ سو گئے ہا جی اگر ہم اپنی ساری بیماری یسو کو دے دیں تو ہمیں بنانے والا کون ہے جی تو جب ہم اپنی بیماری اس کو دیں گے اپنا کیا کہنا چاہئے بیمار آرگن جو ہے ہمارا جو آرگن بیمار ہو گیا ہے فور ایزمپل ہمارا ہارڈ کام نہیں کرتا ہمارا ہارڈ صحیح فنکشنل نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری پروبلمز آگئی ہیں اور اگر اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں تو ہارڈ کے اندر جو ڈفرنٹ چیزیں بھی ڈلتی ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان میں دو نمبر آگئی ہیں تو اگر ہم ان کے پاس جائیں گے اتنی مہنگی سرجری کرائیں گے تو کیا ہوگا وہ اس میں جو سٹینڈ ہے وہ بھی دو نمبر ڈال دیں گے اگر ہم اپنا دل ہی یسو کو دے دیں تو یسو دو نمبر چیزیں ڈالے گے اس میں نہیں بلکہ ہمارے دل کا بنانے والا ہمارا تخلیق کرنے والا کون ہے جی خدا مند یسو مسیح وہ آپ کا دل بھی نیا کر دے گا پھر آپ کو پڑھانے آرگن کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور بائبل یہ سکھاتی ہے اپنا بوجھ اس پر ڈال دو اپنی بیماری اس پر ڈال دو اپنا کرزہ اس پر ڈال دو اپنی ٹینشن اس پر ڈال دو اپنی فکریں اس پر ڈال دو آپ کی جو بھی نیڈ ہے اس پر ڈال دو وہ آپ کے لئے کرے گا کیوں کیونکہ بائبل سکھاتی ہے وہ تجھے سنبھالے گا میں آپ کو سنبھالوں گا جی نہیں خدا جس کو سنبھالنے کے لئے خدا آجائے پھر اس کو ملک پاکستان کا پرائم منسٹر بھی آ کے کہہ دے نا میں تاڑی مدد کرنگا تو اس وہ اس کی مدد نہیں کرے گا بلکہ آپ تو پھر ٹرسٹ کریں گے بادشاہوں کے بادشاہ پر یسو راجہ پر اور جب اپنی بیماری آپ خدا کو دے دیں گے تو پھر آپ آپ کی بیماری آپ کے پاس نہیں رہے گی بلکہ آپ اس سے ازاد ہو جائیں گے آج ہمیں بہت ساری باتوں میں سب سے زیادہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جو فکر مند ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں ہماری جو خوراک ہے وہ اچھی نہیں ہمیں اچھی خوراک نہیں ملتی اور اس کی وجہ سے بہت ساری پروبلمز بہت ساری ڈیزیزز ہماری زندگی کے اندر اسی لئے ہیں لیکن اگر ہم اس بات کو اپنے پلے بان لیں کہ اپنا بوجھ اس کو دے دو وہ تجھے سنبھالے گا تو پھر پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے ہاں جی پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے نہیں بلکہ ساری باتوں کو کیا کہتا ہے خدا کا کلام ہمیں سنبھال لیتا ہے یہ ہے خدا کا کلام اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں گے جب ہماری بیس خدا کیا کلام ہو جائے گا اور خدا کا کلام ہی ہماری سوچوں کے اندر ہوگا تو پھر زبردست ہو جائے گا میں نے جو اپنا میسیج ٹیار کیا تھا اس ورس کی طرف میں نے نہیں جانا تھا اور میں جانا تو کہیں اور چاہ رہا تھا لیکن خدا مجھے اس طرف لے گیا ہے میں کھانے پینے کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس بات کو بھی فکر کے ساتھ تچ کر کے اس بات کو بھی بیان کروں کہ ہمیں فکر مند ہونے کی زورت نہیں اور میں آپ کو ایک گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سال اپنی ساری فکریں آپ اس کو دے دو اگر آپ گھر کے لیے پریشان ہیں تو گھر کی فکر بھی اس کو دے دو اگر آپ گاڑی کے لیے پریشان ہیں تو گاڑی کی فکر بھی اس کو دے دو آپ جس جس چیز کے لیے فکر مند ہیں اپنی ساری فکریں کس کو دے دو خدا کو دے دو یسو کو دے دو تو اس سال وہ آپ کو بلیس کرے گا مثال کے دور پر ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم زمین پر رہتے ہوئے کس کو کہتے ہیں جی باپ کو باپ کیا کرتا ہے کہنا نہیں میں آنے دنی چلو پاچ جاؤ ایسے ہوتا ہے نہیں ہمارا جو زمینی باپ ہے وہ ہمارے لئے فکر مند ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے میں ان کو یہ چیز دوں گا اور عثمانی باپ کیسا ہے ہاں جی ہاں جی با جی کیا کہہ رہا ہے کرن بھین وہ بنا مانگے ہمیں دے دیتا ہے ہمارا اسمانی باپ تو اس قدر زبدس ہے اور اگر ہماری ساری نیٹ جو ہیں ہماری جو فکریں جو ہیں ہم اپنے اسمانی باپ کو دے دیں گے تو کیا کرے گا وہ ہمارے لئے مہیاں نہیں کرے گا ہاں جی بولیں تھوڑا زور سے بولیں سردی کی وجہ سے لگتا ہے کافی فریز ہو گئے آپ لوگ وہ کرے گا کیوں کیونکہ وہ اسمانی باپ ہے اس لئے آپ کو فکر مند ہونے کی ضوعت نہیں اس بات کو اپنے پلے بان لیں اپنا سارا بوچ کس کو دینا ہے جی پاسٹر صاحب کو کسی مبشر کو کسی ڈیکن کو کسی دعا کرنے والے بھائی کو جو بہت اچھی دعا کرتا ہے اور کہتے ہیں خدا مند نے بڑی برکہ دیتی ہوئی ہے کس کو بوجھ دینا ہے چرچ کس کو بوجھ دینا ہے کس کو فکر دینا ہے اپنا سب کچھ بروسہ کس پر لگانا ہے خدا پر اور پھر خدا آپ کو جواب دیتا ہے میں تجھے سنبھالوں گا میں تجھ سے کبھی بھی دست بردار نہ ہوں گا میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا تو پھر کیوں فکر مند ہوتے ہیں تو نکل دے پھر فکر مند ہو جانا ہے آج تھی پھر چڑھا تھوڑا آج نکلے ہیں تھنڈی ہوا لگی سیچے درد ہو گئی ہے پھر پھر فکر سٹارڈ ہو جانی ہے اگر آپ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو تو آپ کو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر خدا آپ کے لئے مہیا کرے گا اور ضرورت چالیس اس کی سترہ آیت میں لکھا ہے کہ خدا میری فکر کرتا ہے کون فکر کرتا ہے جی خدا کس کی فکر کرتا ہے میری ہاں جی اپنی اپنی کریں نا جی میری فکر کرتا ہے خدا میری فکر کرتا ہے خدا میری فکر کرتا ہے جب آپ اس بات کو کہنا شروع کریں گے تو خدا آپ کی فکر کرنی شروع کر دے گا وہ نہیں ہو جائے گا پھر خدا ہمارے لئے مہائیہ کرے گا اور جب میں اس بات کو دیکھ رہا تھا تو مطی کی انجیل میں اس کے چودوے باپ پہ اس کی تیرہ سے اٹھارہ آیت کو دیکھیں تو وہاں جا کر تو بائیبوں میں لکھا ہے اس نے پانچ ہزار لوگوں کو کیا کیا جی اور اس کے جو شگیل تھے وہ میری طرح کی لوگ تھے میں جب ہمارے چودوے سٹارٹ بات بہت ساری باتوں میں میں بڑی فکر کرتا تھا اور میں اکثر پالی صاحب کو کہتا رہا تھا پاس صاحب یہ کام کیسے ہوگا پاس صاحب یہ کام کیسے ہوگا اور پالی صاحب مجھے کیا کہتے گے وہ چوک کر جائے خدا ہاتے مان رہا خدا ہون سے کچھ کرے گا اور میں بڑا فکر مند ہوتا تھا لیکن جب میں نے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دی اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں جب یسو نے اپنے شگردوں کو کہا تم ہی ان کو کھانے کو دو تو کیا ہو گیا شگرد پریشان یسو نے پسا دیتا ہے پانچ ہزار لوگ ابھی ہم ان کو کہاں سے کھانے کو دیں کہاں سے ان کے لیے اتنا سارا کھانا مول لائیں پاس جو گاؤں ہیں وہ بھی چھوٹا ہے وہاں کوئی اچھا بڑا ڈابا بھی نہیں جہاں سے ہم کھانا ان کے لیے کھریک کے لائیں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہمارے پاس اتنے مسائل بھی نہیں اور ساری ایکسیوزش شروع ہو گئی ساری فکرن سوچ ساری نیگٹیف سوچ ان کے ذہنوں کے اندر آنی شروع ہو گئی اور یہ لوگ بڑے ہی پریشان ہیں اور یسو نے ان سے کہا تمہارے پاس کیا ہے اور انہوں نے وہ روٹیاں اور مچھلیاں اس کے سامنے کر دی اور جب یسو نے اس کو بڑھ کر دی تو کیا ہو گیا وہ تھوڑے کو اس نے زیادہ کر دی اور جب ملک کے اندر کہہ تھا اور ایلیا اس بیوہ کے پاس جاتا ہے تو اس کا مکھی بر آتا اور اس کی کپی پر سے تیل ختم نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر ایلیا کی فکر اور اس بیوہ کی فکر اس بیوہ کے بیٹے کی فکر کون کہنا تھا؟ خدا خدا اور بائبل میں سے ہم نے کیا سکھا ہے؟ خداواند میری فکر کرتا ہے اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا اب کچھ لائٹ کی وجہ سے پروپٹ بن رہی ہے حوالہ پڑھنے میں تو جب میں اس کو دیکھ رہا تھا پہلا سلاتی اس کی اس کے سدرے باپ کو تو اس سے پہلے ایلیا کو کھانا کون مہیا کر رہی ہے؟ کوئے اور کوئے کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی لالچی پرندہ ہے اور اس کے اندر کوٹ کوٹ کے لالت بھرا ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایلیا کو لا کے کیا دے رہا تھا؟ خدا دے رہا ہے تو خدا پھر لالچی لوگوں سے ایسے لوگ جو آپ کے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کی فیور میں نہیں ان کو بھی آپ کی فیور میں کھڑ دے گا کیوں؟ بائبل کہتی ہے ہمیں فکر مند ہونے کی زونت نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے ہم کیا پییں گے ہم کیا پہنیں گے آپ کے لئے خدا ہم خود ہی سب کچھ ماہیہ کرنے میں قوی اور قادر خدا ہے صرف بات اس کی ہے کہ ہمیں اپنی فکریں اپنی سوچوں اپنا دحان سارا اس پر لگانا ہے اور جب ہم اپنی ساری فکریں خدا کو دے لیں گے خدا پر اپنی ساری فکریں چھوڑ دیں گے تو پھر خدا ہماری ساری فکروں کو لے لے گا کہ ہمیں کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی ہمیں پہنے کی فکر نہیں ہوگی ہمیں بیماریوں کی فکر نہیں ہوگی ہمیں مشکلوں کی فکر نہیں ہوگی ہمیں پریشانیوں کی فکر نہیں ہوگی بلکہ ہماری ساری فکریں یسو مسید خود سے لے گا تو ہمارے لئے خود فکر مند ہو جائے گا یہ تب ہوگا جب آپ اپنی فکریں اس پر ڈالیں گی اور اگر اپنی 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 فکریں لے کر گھومتے رہیں تو پھر آپ ساری عمر فکر مند رہیں گی چاہے آپ جتنا بھی چوچ آ جائیں چاہے آپ جتنے بھی روزیں رکھ لیں چاہے آپ جتنی لمبی دعائیں کر لیں ان دعائوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تم فائدہ ہوگا جب اپنی ساری فکریں کس پر ڈالیں گے جی خدا مند پر ڈالیں خدا اند خود آپ کو سنبھال لے گا خدا اند خود آپ کی فکر کرے گا خدا آپ کے لئے مہائیہ کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں جب اسرائیل سفر کرتی ہے اور وہ نکلے ہوتے ہیں ٹرابلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا تو خدا ان کے لئے خود ان کے لئے پینے کا پانی مہائیہ کرتا ہے خدا ان کے لئے خود ان کے لئے کپڑے مہائیہ کرتا ہے خدا کو آپ کی اور میری بہت زیادہ فکر ہے اس کو فتح ہے کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے لئے ہر چیز مہائیہ کر سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں ایسا نہ ہو کہ اپنی شلڈر پر لے کر گھومتے رہیں اور اگر آپ اپنی شلڈر پر اپنے کندوں پر اپنی فکریں لے کر گھومتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا وہ لوگ جو چار لوگ جس مسیح کے پاتھ اس مفلوج کو لے کر آئے انہوں نے کہا ان کو اٹھایا وہ تھا اپنے کندوں پر اٹھایا وہ تھا اور جب ان کے کندوں سے شخص پتھر کر یسو کے سامنے آ گیا تو کیا ہوا کیا ہوا شفا شفا مل گئی اسی طرح اپنی ساری فکریں اتار کر اپنے کندوں سے اتار کر یسو کے سامنے رکھ جائے آپ کو شفا مل جائے گی آپ کو آپ کا موجزہ مل جائے گا کیوں کیونکہ آپ نے اپنی ساری فکریں اتار کر کس کے سامنے رکھتی ہے اور یہ شخص جو بیمار تھا جو مفلوج تھا یہ پہلے بلکل ٹھیک تھا اس کو ایک بیماری ہوگی تھی اس کو کہتے ہیں پیروف لیجیا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے سارے آرگنز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اس شخص کا میں جہاں تک یقین کرتا ہوں میں جہاں تک اس کو دیکھتا ہوں اس شخص کا اتنا بلیو نہیں ہوگا لیکن ان چار لوگ کی ایمان نہیں انہوں نے چھت کھولا انہوں نے میند کی اور یسو کے قدموں میں لے آئے اس کو اور وہ شخص جو پیروف لیجیا کا مریض تھا جس کا آہستہ آہستہ سارے آرگنز کام کرنے چھوڑ گئے تھے اس کے سارے آرگنز بحال ہوگی کس کے وسیلہ سے چار لوگوں نے اس کی فکر کی اور جب انہوں نے اس فکر کر کر اس کے حضوری میں لے آئے اور اگر آج آپ اپنی فکر کریں اپنے کسی بہن بھائی کی فکر کریں اس کے لئے آپ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائے تو خدا اس کو آزاد کر دے گا اس کا کرزہ جاتا رہے گا اس کی بیماری جاتی رہے گی اس کا دکھ جاتا رہے گا اس کی جو بھی پریشانی ہوگی یسو کے نام سے چلی جائے گی کیوں؟ کیونکہ بائی بل میں لکھا ہے ہمیں فکر مند ہونے کی زوج نہیں ہے ہم بوری کیوں ہیں؟ اس لئے کہ ہم اس جہاں کے لوگوں کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں ہم یہاں کے لوگ نہیں ہم اسمانی ہیں ہم نے اسمان پر جانا ہے جس طرح ہمارا اسمانی باپ ہے ہمیں بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے اور ہمارا اسمانی باپ ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے سارے فکریں اس پر ڈالنے کی ضرورت ہے اس پر جب ڈالیں گے تو وہ آپ کو سنبھال لے گا آمین وہ آپ کو سبان سکتا ہے؟ آمین آمین کہہ سکتا ہے وہ آپ کو سبان سکتا ہے؟ آمین تو پھر فکر مند کیوں ہے؟ پھر پریشان کیوں ہے؟ پھر آپ کا ذہن منفی سوچوں کو کیوں تخلیق کرتا ہے؟ پھر آپ کیوں روز بھی روز اپنے اندر ٹوٹنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری بیمانی ٹھیک نہیں ہو سکتی میری پریشانی ٹھیک نہیں ہو سکتی میرا یہ کام نہیں ہو سکتا میں بڑا فکر مند ہوں میرے یہ کیسے پریشانی جائے گی؟ پریشانی تب جائے گی جب آپ اس بیمار شخص کی طرح اپنی ساری فکریں یسو کے قدموں میں لیں آئیں گے اور جب وہ مفلوش شخص یسو کے قدموں میں آ گیا تو وہ کیا ہوا؟ شفاپ آ گیا اور بائبل میں کہلے کہا ہے شادمہ دل شفاپ آگیا شادمہ دل شفاپ آگیا ہے پھر ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اور اس سال کا جو ہمارا موٹیو ہے اس سال کا جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ شادمہ ہو جائے آپ کی زندگیوں سے فکر چلی جائے آپ کی زندگی سے پریشانی چلی جائے آپ کی زندگیوں سے دکھ چلا جائے آپ کی زندگی بائے سے برکت بن جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی دل کو شادمہ کریں اور ہر روز اس بات کو دھرایا کریں کہ شادمہ دل شفاہ بخشتا ہے شفاہ یہ نہیں کہ آپ بیمار ہے شفاہ یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے تو خدا آپ کو اس سے بھی ازاد کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ میں کوئی بمار ہوں ملوپانس آپ نے نمی کام کلا دیتا ہے نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں جو بھی آپ کی نید ہے اس میں خدا آپ کو مدد کرے گا اور اس بات کو دھرایا کریں ہر روز صبح جب آپ اٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ خدا کے کلام کو پریز زندگی ملیں اور کہا کریں کیا کہا کریں جی میں بھول گیا شادمہ دل شفاہ بخشتا ہے شادمہ دل شفاہ بخشتا ہے اور یہ شفاہ آپ کی زندگی میں آتی جائے گی یہ بات آپ کو اس قدر میں کیا کہتا ہوں انرجیٹک کر دے گی کہ آپ بائی سے برکت بن جائیں گے ڈاکٹرز حران ہو جائیں گے ہر کوئی آپ کی جو اگر آپ نے کئی کرزے میں پھنسے ہیں وہ لوگ حران ہو جائیں گے اگر آپ کسی پریشانی میں پھنسے ہیں تو وہ لوگ حران ہو جائیں گے کہ یہ شخص اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی شادمہ ہیں کیسے شادمہ ہیں کیونکہ اس کو شادمہ نہیں بخشنے والا کون ہے جی خدا مند یسو آپ کا یسو مسیح جب آپ کی زندگیوں میں آ جائے گا تو آپ کی زندگی شادمہ ہو جائیں گی اور اپنی زندگی کے اندر سے ساری فکر کو ساری ایسی باتوں کو نکال دیں گے اور خدا سے اپنے لئے اس کی محبت کو لیں گے